سکیل کے اپنا بائیس کے ملازمین اور آفستان کے لیے ایک سو کچاس فیسر ایٹس ایکٹیو لاؤنس میڈی دلائے لاؤنس کو دیگر کے حالے سے آج تاربین اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آئی ایڈیٹیو جانتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ایمپلائز نیوز نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں کافی عرصہ خاموشی رہی ہے اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے ان کے مطالبات کے حوالے سے لیکن اب پھر جو ہے سرکاری ملازمین سرگرم ہونے جا رہے ہیں رحمان علی باجوا کی زیر صدارت تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور اکالی جیگا بڑھتے ہیں ڈیٹیل کی جانت سرکاری ملازمین اگیگا کے پلیٹ فارم پر چھبیس ستمبر دو ہزار بائیس کو شام پانچ بجے اسلام آباد میں اکھٹے ہو رہے ہیں نیا لحی عمل تیار کرنے کے حوالے سے دھرنے کے حوالے سے سرکاری ملازمین کے مطالبات کے حوالے سے سرکاری ملازمین کے جو جیتا جیتا مطالبات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جس میں اگزیکٹیو آلاؤنس کی طرز پر تمام ملازمین کو جو ہے وہ اگزیکٹیو آلاؤنس ڈیٹ سو فیصد دینے کے ساتھ ساتھ پی این پینشن کمیشن کی سفارشات پر عمل درامت ہاؤس رنٹ میڈیکل اور کنونس آلاؤنس میں اضافہ دس فروری دو ہزار اکیس کے حکومتی معاہدے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویزن کی سفارشات کے مطابق وفاقی ملازمین کے صبحی طرز پر اپ گریڈیشن تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاگ ٹی ایل اے اور پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج کے تحت بھرتی ملازمین کی مستقلی کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ کہنا تا رحمان علی باجوہ کا تو امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو پسند دائے گی اس حوالے سے فردر اپ ڈیٹ آئی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے انفارمیشن لے کر دیجئے اجازت اللہ حافظ